اعوذ باللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً اب یہ ساڑھے چھ گھنٹے ہونے والے ہیں اور آپ لوگ استقامت کے ساتھ یہاں شعرہ فیصل پر موجود ہیں جب ہم نے شعرہ فیصل پر اس دھرنے کا اعلان کیا تو مجھے نوجوانوں نے کہا کہ ہم ہومیوپیتک دھرنہ نہیں دیں گے اور ہم جو ہیں میں ویسے ہومیوپیتک والوں کی بلکل بھی وہ نہیں کرنا چاہتا ان کی دوا میں بڑا اثر ہے یہ ماں سمجھے کہ ہومیوپیتک دوا ہے لیمہ کام ہے دیر سے اثر کرتی ہے لیکن لیمہ کام ہوتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہم بلوک کر دیں گے پھر اسی طرح کی انہوں نے باتیں کی ظاہر ہیں یہ ان کے جذبات ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ بھئی اس وقت ہمیں کوئی امپیکٹ ڈالنا چاہیے تاکہ ان حکمرانوں کو ان کی آنکھوں کو کھولیں آنکھیں تو ان کی شاید مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سوتا ہوا آدمی ہو تو اس کو جگانہ آسان ہوتا ہے لیکن جو جاکتا ہوا سو رہا ہو اس کو جگانہ آسان نہیں ہوتا تو یہ تو سب کچھ جانتے ہیں اور یہی نہ جانیں گے کہ جن کے سارے حساب کتاب بندے ہوئے تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت مستقل جدو جہت کا نام ہے جسے ہم تحریک چلاتے ہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جو آپ دھرنا دیتے ہیں اس کا حاصل کیا ہوتا ہے جو آپ جتو جہت کرتے ہیں اس کے نقیجے میں ملتا کیا ہے کہ الیکٹر کے کان پہ تو جھو نہیں رینگتی میں آپ لوگ اس نے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ تصور کریں ایک تو وہ وقت تھا جس کا تذکرہ بھی فارود نے مطلب آئی کر رہے تھے جب اس کی پرائیوٹائزیشن ہوئی تھی یہ دوہزار پانچ کی بات ہے اس وقت پرائیوٹائزیشن کے خلاف جماعت اسلامی واحد جماعت تھی جو اس کی پرائیوٹائزیشن کے خلاف تھی ماحول انہوں نے اس طرح کا بنا دیا تھا کہ عام لوگ یہ کہتے تھے کہ یار سرکار کی جو کی ایسی ہے اس سے تو میں مسئلہ ہوتا ہے لوگ نہیں آتے کام نہیں ہوتا کرپشن ہے تو جب یہ پرائیوٹائز ہو جائے گی اور ایک بڑی کمپنی اس کو لے لے گی تو پھر تو زبردست کام ہو جائے گا اور لوگ واقعیتاً جو ہے اس کے دھوکے میں آ گئے اب مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ جب جماعت اسلامی اس پر مہم چلا رہی تھی تو اس وقت کا جو میڈیا تھا وہ میڈیا کنٹرول میڈیا تھا چونکہ ایمکیو میں اس کی پرائیوٹائزیشن میں شامل تھی ان کی مرضی سے اور ان کے حساب کتاب کے ساتھ یہ کراچی کا ادارہ بھی کر رہا تھا یہ سمجھنا چاہیے کہ کراچی کراچی کی بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے جب کراچی کا کوئی ادارہ بک رہا تھا تو ایمکیو بیچنے والوں میں شامل تھی اور اس وقت قافلیک کی حکومت تھی اور اصل میں مشرف صاحب کی حکومت تھی اور آپ کو یاد ہے دوہزار پانچ میں ایک دوہزار چار میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک زمن انتخاب میں اتنے سارے لوگ ہمارے شہید کر دیا گئے تھے پھر اس کے بعد دوہزار پانچ میں ایک بلدیاتی انتخاب تھا جس میں مکمل قبضہ کرا دیا تھا مشرف صاحب نے اور منڈیٹ کو پامال کر دیا گیا تھا پھر اس کے بعد یہ وہی پیریڈ ہے جس میں چنچن کر لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا جس میں جو ہے وہ ہمارے اسلام مجاہد صاحب جیسے لوگ شہید کر دیے گئے جمال تاہید جیسے لوگ شہید کر دیے گئے بعد میں جا کر ہمارے بڑے بڑے اور لوگوں کو شہید کیا گیا اور اس قدر خوف تھا اس قدر لوگوں کے اوپر قبضہ تھا آپ نے دیکھا تھا نا کہ ولی بابر تو میڈیا سے تعلق رکھنے والا نوجوان تھا اس کو قتل کیا گیا اور اس کے وکیلوں کو مار دیا جاتا تھا کن کونڈ میں جا کر عدالت نے فیصلہ کیا وہ بھی کئی برس کے بعد اتنی ہمت نہیں تھی ججوں کی کہ وہ کراچی میں بیٹھ کر کوئی فیصلہ کر سکے ان قاتلوں کے خلاف یاد ہے کہ نہیں یاد ہے آپ لوگوں کو اس وقت میڈیا کنٹرول میڈیا تھا ہمیں یہ اوئرنس دینا چاہتے تھے کوئی خبر نہیں چلتی تھی یہ ملازم ستاسی دن تک دھرنا دیئے بیٹھے رہے تھے گورنر ہاؤس کے سامنے والی چورنگی پہ کہی ایسی کے محمد اسے مہنتی صاحب ہم سب لوگوں کو لے کر اس میں جایا کرتے تھے اور آپ نے دیکھا کہ کوئی آواز ایسی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ان کی آواز میں آواز ملا سکے اور وہ بچارے آہستہ 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 کر کے ڈیفیوز ہوتے چلے گئے تو میں اب ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے یہ انویسمنٹ کمپنیوں کو دیا جا رہا ہے یہ ہمارا ادارہ کھمبوں کے قیمت کے برابر فروخت ہو رہا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ سوائے اس کے کہ ان کے دفتروں کے اندر لیپا پوتی کر دی گئی بڑے بڑے افسر رکھ لئے گئے پارٹیوں کے لوگوں کو جو ہے بڑی بڑی تنخواہوں کے اوپر رکھا گیا اور اس طرح ان سب کی آوازیں ان پارٹیوں کی آوازیں جو ہے وہ بند کر دی گئیں پھر ہوا یہ کہ دوہزار آٹھ میں پپس پارٹی کی حکومت آئی پپس پارٹی کو بڑا عوامی عوامی بننے کا جو ان کا شوق بھی ہے اور نعرے بھی لگاتے ہیں لیکن اس حکومت نے کیا کیا بجائے اس کے کہ یہ اس وقت تک جو کرتود دکھا چکی تھی کہ الیکٹریکل جمعہ گروپ کی صورت میں اور کیس پاور کی صورت میں اس کو روکا جاتا اس معاہدے کو سامنے لائے جاتا جس کو چھپا کر رکھا گیا تھا پپس پارٹی نے یہ کیا کہ ایک نئی کمپنی کو انٹریڈیوز کر آیا جس نے پچھلی کمپنیوں کے ساتھ ان کے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک انسورشیم بنائی اور پھر دوہزار نو میں ابراج کیپٹل نے ان کمپنیوں کے انسورشیم کے ساتھ چھہ سٹھ اشاریہ چار پرسنٹ شیئر خرید لیے اس کے الیکٹرک کے اور اس وقت بھی جب پپس پارٹی یہ کام کر رہی تھی تو جو ایمکیوے میں ہے وہ پپس پارٹی کی حکومت کا حصہ صوبے میں بھی تھی اور مرکز میں بھی تھی اور ایک تاریخی گورنر بھی یہاں پر براجمان کر دیئے گئے تھے جو گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں طویل ترین گورنر بننے کا اعزاد حاصل کر کے رخصت ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ پھر ان کے بارے میں بھی کیا کیا چیزیں یہاں پر سامنے آئیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو شہر کی بربادی ہے صرف اس کی تعلیمی بربادی نہیں ہوئی اس کے صحت کے اداروں کی بربادی نہیں ہوئی یہاں پر کرپشن اور لوٹ مار نہیں ہوئی صرف یہاں ڈاکٹروں کی ٹارگٹ کٹنگ اور علماء کی ٹارگٹ کلنگ اور سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو چنچن کر نہیں مارا گیا بلکہ یہاں کے اداروں کو بیچا گیا اسٹیل میل کا بیڑا غرق کیا گیا یہ دوبارہ بک گیا اور بیچنے والوں میں ایمکی ایم اور پیپلس پارٹی تھی اب جب بکا اس کا معایدہ بھی سامنے نہیں آیا سارے کے سارے اس کو لے کر ہم نحمد اللہ خان صاحب کورٹ میں گئے تھے سپریم کورٹ میں یہ میں بہت برانی بات بتا رہا ہوں آپ کو جماعت اسلامی پہلے دن سے ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے نحمد اللہ خان صاحب سپریم کورٹ گئے تھے اور انہوں نے پٹیشن وہاں پر فائل کی تھی اور وہ مقدمہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا برسو برسو اور اچانک کسی خاص موقع کے اوپر وہ ختم کر دیا گیا پھر ہم نے اب جا کر یہ تین چار سال پہلے فریش پٹیشن رشید ایرزوی صاحب ہمارے وکیل کے ہم نے دوبارہ دائر کی اور الحمدللہ ابھی اس میں بھی کچھ کچھ نہیں کرنے کے لئے تیار ہے اس پر میں الگ سے بات کروں گا اور عدالتوں سے پوچھوں گا کہ آپ کے عدالتی نظام کو ہم کیا کہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے پھر پپلز پارٹی نو دوہزار نو سے لے کر دوہزار تیرہ تک براجمان رہی اس عرصے کے اندر انہوں نے اس جو ابراج کیپٹل ہے اس گروپ کو کے جو کے الیکٹرک کے شیر ہولڈر ہے اچھا ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ چھاسٹھ آشار یا چار پرسنٹ شیر تو ہیں ابراج کیپٹل کے لیکن چوبیس آشار یا چار پرسنٹ یا چھ پرسنٹ جو شیر ہیں وہ وفاقی حکومت کے بھی اس میں شامل ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ابراج گروپ کے الیکٹرک پروفٹ میں جاتا ہے تو اس وقت وفاقی حکومت کو بھی اس میں سے پیسے ملتے ہیں تو کراچی کے لوگ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جب تم پروفٹ میں جاتے ہو تو ظاہر ہے ہمارے خون پسینے کی کمائی کی وجہ سے جاتے ہو تو اس پروفٹ کا ہمیں کا ملتا ہے سوائے اس کے کہ تم سبسیڈی کی سبسیڈی ان کو دیتے چلے جاتے ہو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیوم نے پھر اس ادارے میں کہہ الیکٹرک کے ساتھ ابراج گروپ کے ساتھ مل کر لوٹ مار کی اور ان کی سبسیڈی جو دوہزار پانچ میں صرف ڈیڑھ ارب روپے تھی جب سرکار میں تھا یہ بڑھتی گئی کبھی پچیس ارب کبھی پیتیس ارب کبھی پچھتر ارب اور آپ نے اب سن لیا کہ جو ہماری پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس نے دوہزار اٹھارہ انیس میں نوے ارب روپے کی سبسیڈی اس علارے کو دی ہے جس کا کراچی کے لوگوں سے تعلق نہیں ہے بلکہ ایک کمپنی سے تعلق ہے اس کو لاز سے بچا کر پروفٹ میں لے کر آئے ہیں اور ہمارے خون پسینے کی کمائی انہوں نے کھائی ہے یہ بات بالکل واضح ہے نیپرا کی ریپورٹوں میں موجود ہے دوہرہ سترہ کی ریپورٹ میں موجود ہے اور بات کی ساری چیزوں میں موجود ہے نیپرا کی ہیرنگ ہوتی بڑی زبردست ہے وہاں پر جو نیپرا کے افسران ہوتے ہیں اب ایک افسر کا نام میلوم تاریخ صدو زیادی صاحب تھے یہ فوج میں ہوا کرتے تھے پھر اس کے بعد مشرف صاحب کے زمانے میں یہ کی ایسی کے آخری میریجنگ ڈائریکٹر تھے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب پرائیٹائز ہو گئی تو پتہ چلا کچھ عرصے کے بعد وہ نیپرا میں آگئے اب وہ تو بہت اچھے آدمی بڑے اچھے سوالات کرتے تھے ہمیں بھی پورا موقع دیتے تھے جب ہم نیپرا میں جاتے تھے لیکن فیصلہ یا تو کئی کے حق میں ہوتا تھا یا کئی کے خلاف ہوتا تھا تو یہ انڈرسٹینڈنگ ان کی بنی ہوئی تھی کہ یہ کورٹ میں چلی جاتی ہے کی ایسی جب یہ کئی الیکٹرک کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر پھر فالو اسٹے مل جاتا ہے جب اسٹے مل جاتا ہے تو یہ جو نیپرا ہے اس کو فالو اپ نہیں کرتی جتنے بڑے بڑے فیصلے ہیں مثلاً دوہزار پندرہ میں ہیٹ ویو آئی تھی اس ہیٹ ویو میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے تھے مجھے بتائیں جو ہیٹ سٹوک ہوا تھا یاد ہے کچھ ہے آپ لوگوں کو قبرستانوں میں جگہ نہیں مل رہی تھی سرخانوں میں مردے رکھنے کی جگہ نہیں تھی اور لائٹ بھی نہیں تھی شہر میں اور جب نیپرا نے اس کی انویسٹیگیشن کی تو اس کی ریپورٹ میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے اپنے پلانٹ بند کر کے رکھے ہوئے تھے جو چلا سکتے تھے ان کو بھی بند کر کے رکھا ہوا تھا لوگ مر رہے تھے اس لیے کہ جب ہیٹ سٹوک ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ تھندک دیں پانی گرائیں پانی پلائیں تھندے پانی سے نلائیں تھندک میں رکھیں لیکن یہ تھندک کہاں سے آتی یہ تھندک صرف چند گورجوہ تپتہ جسے ہم کہتے ہیں جو ہمارے جو ایک ایسا تپہ ہے حکمران تپہ جو وڈیروں اور جاگرداروں کی صورت میں جو سرمایہ داروں دیکھیں سنتکار اور سرمایہ کار الگ چیز ہے سرمایہ دارانہ ذہنیت ایک الگ چیز ہے جو سرمایہ دارانہ ذہنیت رکھنے والوں کی صورت میں ہم پر مسلط ہیں ان لوگوں کو اس طرح کی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے گھر بھی ٹھیک ہوتے ہیں ان کی کولنگ بھی ٹھیک رہتی ہے اور ان کو کیئی سے کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ غریب مرتے رہے میڈل کلاس کے لوگ مرتے رہے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا نیپرا کی ریپورٹ آئی اور انہوں نے ان کو ایک علامتی چارج کر دیا ایک کروڑ روپے کا جرمانہ جرمانہ آئیت کیا وہ اس ٹھے میں چلے گئے اور عدالتیں ہماری کیا ہیں مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام غریبوں کو کوئی ریلیف نہیں دیتا پاکستان کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں صرف طبقہ بالا کی جارہ داری ہے کروڑ روپے 38 کروڑ روپے ایک سال میں کئی نے صرف قانونی عمور کے اندر خرچ کیے میرے پیسے یا آپ کے پیسے 38 کروڑ روپے ایک سال میں انہوں نے قانونی عمور میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے سپریم کورٹ میں کیس جائے یا ہائی کورٹ میں جائے یہ کروڑ کروڑ دو دو کروڑ دے کی فیس رکھنے والے پانچ پانچ کروڑ کی فیس والا وقیل کھڑا کرتے ہیں اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو جج صاحب ویسی بیٹھ جاتے ہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آئیں مجھے سزا دے دیں توہین عدالت کر دیں کیا اس پاکستان کے عدالتی نظام سے غریب کو ریلیف ملتا ہے پاکستان کے عدالتی نظام میں کہہی کے خلاف کوئی مقدمہ چلتا ہے اگر چلتا ہے تو اس پر کاروائی ہوتی ہے کیا نیپرا اس کو سزا دیتی ہے تو پھر یہ کیسا عدالتی نظام ہے یہ ظلم کا نظام ہے یہ جبر کی حکمرانی ہے اس لیے ہمیں صرف حکمرانوں کو نہیں جگانا چیف جسٹس صاحب کو بھی جگانا ہے کراچی سے تعلق رہتے ہیں چیف جسٹس صاحب ڈھائی تین کروڑ عمام مر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے کرونا کا مرین جو ہے الرجیز میں مبتلا ہو رہے ہیں بچوں کی تعلیم کا حرض ہو رہا ہے آپ کا سو موٹو ایکشن کہاں ہے اور سو موٹو چھوڑیے سو موٹو چھوڑیے ہماری آپ پٹیشن کو ہی نکال کر کاروائی کرنا شروع کر دیجئے یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو نظرانداز کیا جائیں اگر آپ اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ کی بیلڈنگ کے باہر بھی مظاہرہ کرنا پڑے اس لیے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں اور آپ کر دیجئے کا توہین عدالت لگا دیجئے کا ہمارے اوپر ہم پہ ہی لگ سکتی ہے توہین عدالت زرداری پہ نہیں لگ سکتی عمران خان پہ نہیں لگ سکتی کے لکھر کے عارف نقوی پہ نہیں لگ سکتی ہم پہ لگے گی اس لیے کہ ہم آپ سے انصاف پانگ رہے ہیں اس لیے اس عدالتی نظام کو بھی سیدھا کرنے کی ضرورت ہے آپ خود ایکشن لیجئے آپ بہت سے امور میں بات کرتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے لیکن اس اہم مسئلے کو نظرانداز کریں گے تو سارے شکوک و شبہات عالی تلین عدالت عدالت عظمہ کے ججوں کی طرف بھی جائیں گے کہ وہاں بھی کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ وہ بھی کے الیکٹرک کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے اس لیے میرے بھائی اور دوستو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ تماشا پیپلز پارٹی نے کیا تو نون لیگ اس کا پیپلز پارٹی کے خلاف مہم چلاتی تھی لیکن جب نون لیگ کی حکومت آگئی اور پھر ان کے بھی گورنر یہاں پر آگئے پہلے دونوں نے شرط علیباز صاحب کو ہی کنٹینیو کیا بہت عرصے تک پھر اس کے بعد جب ان کے بھی گورنر آگئے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ کیا کیا الیکٹرک کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا انہوں نے کیا الیکٹرک کا ساتھ یہ سلوک کیا کہ سبسٹی بڑھا دی انہوں نے کیا الیکٹرک کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ دوہزار نو سے لے کر آج تک سیل ایگریمنٹ نہیں ہوا ہوا کے الیکٹرک اور سوئی سادن گیس کا اور ان کو گیس پہ گیس ملتی چلی جا رہی ہے اور اب ان کی لائیویلٹیز اسی عرب روپے سے زیادہ ہو گئی ہیں لیکن کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ گیس کس نام کی وفاقی حکومت ہے جو اپنے ادارے کے اوپر اتنی بڑی لائیویلٹی ایک پرائیویٹ کمپنی دے رہی ہے آپ سوال ہی نہیں کرتے آپ پوچھتے ہی نہیں ان کو مزید آج بھی گورنر نے اور اسد عمر نے ان کی گیس کی سپلائی میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے پیسے ادا کریں تو آپ مجھے بتائیے یہی نون لکھ کرتی تھی آپ کو پتا ہے کہ جب انہوں نے ایک اور ناٹک کیا تھا یہ تین چار سال پہلے یاد ہوگا آپ کو لوڈ شیڈنگ اسی طرح سے شروع کر دی تھی اور یہ بالکل ایک سٹیڈیو ٹائپ کا کام ہے جو یہ کے الیکٹرک کرتی ہے گرمیوں میں یہ لوڈ مینجمنٹ کے نام پر جہاں لوڈ شیڈنگ فریز ہونے اس میں بھی لوڈ شیڈنگ شروع کر دیتے ہیں اور جب ان سے سسٹم سملتا نہیں ہے ٹرپ ہونا شروع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گیس نہیں ہے ہمارے پاس آئل نہیں ہے تو اس وقت کیا ہوا تھا اس وقت یہ ہوا کہ شاید خاکان آباسی ترنک وہاں سے یہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے یہاں سے گیس کی سپلائی ان کی بحال کروا دی اور لوگوں نے کہا واہ واہ کیا کام کیا لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی اوہ بھائی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہے آپ نے ایک پھر جو ڈاکو تھا اس کو مزید جو ہے وہ مال فراہم کر دیا کہ اب وہ جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کم کر دی اور پھر مزے کرے وہ پھر اس کے بعد کیا ہوا پھر اس کے بکنے کا سلسلہ شروع ہوا اس کی فروغ کی بات ہوئی شنگائی الیٹرک نے انٹرس شو کیا اور اس وقت جو ہے وہ یہ آوازیں اٹھی کہ اب دوبارہ ہم بکیں گے کیا اور ہم دوبارہ جو ہے وہ جا کے برباد ہونا شروع ہوں گے تازہ دم شکاری آ کر ہمیں دبوچے گا اور کھائے گا اور جس نے یہ ٹریٹ ریکارڈ دیکھا ہے یہاں تو لوگوں کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے جتنا چاؤ لوٹو مارو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے تو کیا تازہ دم شکاری یہ کام کرے گا تو یہ سوال پیدا ہونا شروع ہوئے لیکن حکومت نے اب راج گروہ کو بھاگنے کا موقع فرام کرنا تھا لیکن شنگائی الیکٹرک پس گئی شنگائی الیکٹرک نے کہا کہ نہیں ہم ایسے نہیں آئیں گے ہمیں ٹریف میں اضافہ کر کے دو مزید اضافہ کر کے دو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی لائیبلٹیز ہیں جو کئی سو عرب روپے کی ہیں جو سوئی گیس کی جو آئل کی جو فلا کی ان سب لائیبلٹیز کو بھی پے کیا جائے اب ظاہر ہے کہ الیکٹرک ان لائیبلٹیز کو پیز نہیں کرتی حکومت اس میں اس سے کچھ کرواتی نہیں ہے لائسنس یہ کینسل نہیں کرتے اور اس کے نتیجے میں یہ ڈیل ہو نہیں پا رہی ہے ڈیل ہونے کے باوجود ٹیک آور وہ نہیں کر پا رہے اور اب دو سال سے عمران خان صاحب کی حکومت آگئی یہ آئے تھے بڑے بڑے دعووں کے ساتھ بڑے بڑے ناروں کے ساتھ سب بدل دیں گے کرپشن ہے لوٹ مار ہے ہم بناتے ہیں بھئی کئی الیکٹرک کی کرپشن تو آپ کے سامنے ہے نا اس کے الیکٹرک کی کرپشن کے حوالے سے آپ نے کیا کیا آپ کا تو پہلا کام یہ تھا کہ آپ نیپ کا کیس کھولتے آپ کا دوسرا کام یہ تھا کہ آپ ان کا فورنزک آڈٹ کروا دے ٹھیک ہے چلنے دیتے اس کو اور اس کا آڈٹ بھی ہوتا رہتا پھر تیسرا کام یہ تھا کہ آپ سبسیڈی کا جائزہ لیتے کتنے پیسے ان کو دیے جا رہے ہیں سرکار کے خزانے سے تو یہ سرف کیا کر رہے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور کچھ بھی نہیں کیا بلکہ یہ کیا کہ اپنی سبسیڈی کی مقدار بھی بڑھا دی اور یہ یونس راگہ صاحب جو نون لیگ کے زمانے میں بھی اس لیے ہٹا دیا گئے تھے اپنے عوضے سے وہ سیکرنٹری پانی اور بجلی تھے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا یہ بیان دیا تھا کہ کے الیکٹرک ناجائز طریقے سے کراچی کے شہریوں سے 62 عرب روپے فیول ایجسمنٹ چارجز کے نام پر کھا رہی ہے اس بنیاد پر تو انہوں نے بھی یہ سارے کرتود کیے اب انہیں یونس راگہ صاحب نے پچھلے دنوں ایک پریزنٹیشن میں بتایا ہے کل میں ہی ان سے بات بھی ہوئی میں نے ریکنفرم کیا انہوں نے بتایا کہ دوہزار اٹھارہ انیس میں نوہ عرب روپے کی سبسیڈی عمران خان کی حکومت نے کے الیکٹرک کے ابراج گروپ کو دی ہے اب آپ مجھے بتائیے ایک طرف لوڈ شیٹنگ ہے ایک طرف آور بلنگ ہے ایک طرف لوگ کر رہا رہے ہیں پریشان حال لوگ ہیں آپ آئی بی سیز میں جا کر دیکھیں میرے گھر کے ساتھ ہی ایک آئی بی سیز میں وہاں نکلتا ہوں آپ یقین کریں تقریر میں نہیں کہہ رہا آپ جا کر دیکھیں وہاں پر عبداللہ کالیج کے سامنے اور یہ پورے شہر کی آئی بی سیز کا یہی حال ہے لوگ گھکے کھا رہے ہوتے ہیں گارز اندر نہیں آنے دیتے اندر چلے جاؤ تو سیدھے مو کوئی بات نہیں کرتا اگر سو گس کے مکان پر اور ساٹھ گس کے مکان پر بھی اگر جو ہے وہ بیس بیس پچیس پچیس ہزار کا تیس تیس ہزار کا بل آ جائے تو کوئی اس کو کم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا کہتے ہیں قسطیں کر لو ہم نے تو ایسے کیسز بھی دیکھیں کہ جس میں ایک سو بیس گس کے مکان پر تین لاکھ کا بل آ گیا چار لاکھ کا بل آ گیا پھر ہم نے نیپرا کے ذریعے لڑائی کی جدو جہود کی اور اس مسئلے کو ریزولف کروایا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہاں آئی بیسیس کے اندر لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا چونکہ اوپر حکومت کی طاقت کے ذریعے سے کے الیکٹرک کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے پپس پارٹی بھی کچھ نہیں کرتی ایم کیون بھی ملی ہوئی ہے اور اب نون لیگ کے بعد پی ٹی آئی کا بھی یہی معاملہ ہے اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی غلط ہو تو میں چیلنج کرتا ہوں میری اصلاح کر دی جائے سب کے سامنے معافی مانگ لیں گے ہم سب کے سامنے معافی مانگ لیں گے لیکن ہمیں معلوم ہے ہم ایسے نہیں آ کر کھڑے ہو جاتے وہ عمران شاہد جو اتنی لمبی گفتگو کر رہے تھے انہوں نے ورکنگ کیے انہیں کے پیپرز میں سے یہ سارا ڈیٹا نکال آئے اب یہ جو سیچویشن ہے اس میں کیا کیا جائے لیکن جب ہم نے ایک اس وقت لیکن جب بعد میں دوسرے فیض میں چند سال پہلے جتنوں جوہد شروع کی تو اس وقت کیا الیکٹرک کے بارے میں لوگ جانتے ہی نہیں تھے ان کو یہ دھندہ پتہ نہیں تھا کہ سلیف کس طرح سے بڑھائے جاتا ہے ان کو معلوم ہی نہیں تھا ٹیریف ہوتا کیا ہے ان کو پتہ نہیں تھا کہ سبسیڈی کسے کہتے ہیں اور فیول ایڈیسمنٹ چارجز کے نام پر لوٹ مار کیا ہوتی ہے میٹر کتنے تیز چلتے ہیں میٹر کے چارجز بھی بصول کیے جا رہے ہیں میٹر کے پیسے بھی لے لیا ہم سے اور قرائے بھی لیتے تھے ہم نے کیس بھی کیا نیپرا میں بھی گئے جدو جہود کی اور بہرحال کم از کم دو چیزیں ایسی ہیں جو کراچی کے لوگوں کو ریلیف ملا اور وہ یہ تھا کہ میٹر رنٹ کا سلسلہ ختم ہوا اور ڈبل بینگ چارجز وصول کیے جاتے تھے وہ ختم ہو گئے دو چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو ریلیف مل گیا اب کلاو بیک کے پیسے ہیں بیس پچیس ارب روپے وہ بھی ہمیں ملنے چاہیے تیسری بات جو تھی جو ہماری جدو جہود کے نتیجے میں ان کے جو تمام ارمانوں پہ عوض پڑی پسلے تین چار سال میں کہ ان کو وہ ٹیریف نہیں مل پا رہا تھا کہ جو ٹیریف وہ چاہتے تھے ہم ہر جگہ پٹیشن کر دیتے تھے ہم ہر جگہ رکاوٹ ڈالتے تھے اور ہم نے بہت سے سٹیک ہولڈر کو بھی شہر کے ملا لیا تھا اور وہ لوگ جا کر تیریف نہیں ملا اچھا یہ بھی بزر کی بات ہے جب تیریف نہیں مل رہا تھا تو اس وقت نیپرا کو باقاعدہ نونلک کی حکومت نے ریکویسٹ کی ان کو تیریف میں اضافہ کر دیا جائے اب اندازہ لگائیے آپ اس وقت نہیں ہو سکا اور اب ان شہزادہ عمران خان صاحب نے ایک کام کر دیا اور انہوں نے اپنی ایک میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے دو روپے نواسی پیسے کا بم کراچی کے لوگوں پہ مارا ہے بہرحال اس ساری اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گفتگو تو بہت ہسکتی ہے اب کیا کیا جائے تو راستہ تو ایک ہی ہے وہ ہے جدو چھو اڈالت میں کیس موجود ہے نیپرا میں ہیرنگ سے کل رکھا ہے لیکن ہم تیریری ہیرنگ جمع کر آ رہے ہیں وہ اپنی جو جدنی بھی ہمارے ڈیمانڈزیں وہ رکھ رہے ہیں اور ہائی کورٹ کے اندر ہمارا کیس موجود ہے سپریم کورٹ میں کیس موجود ہے اور میں آپ سے بتا چکا ہوں کہ ہم کسی بھی مرحلے میں جب ہم دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ نہیں اس کو ٹیک اپ کر رہا تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چوئس نہیں ہے یومن رائٹ ہے ہمارا بنیادی انسانی حق ہے کہ ہمارا کیس سنا جائے اور اس ظلم کے ہمیں نجات دلائی جائے اگر نہیں سنیں گے تو ہم یہی سپریم کورٹ کی ریجسٹری موجود ہے ہم انشاءاللہ وہاں سامنے جا کر بیٹھ جائیں گے وہ پھر جیچ صاحب ہم دے اٹھا کر پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہے یا تو ہمیں اندر کر دیں یا پھر ہمارا کیس سن لیں دو ہی راستے ہیں آج سن لیں اگر کے لئے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں تو کیا خیلے آغاز یہی سے کر دیں کیا چلیں ابھی یہاں نہیں جاتے کورٹ کو ہم زراباد میں زحمت دیں گے کورٹ کو ہم زراباد میں زحمت دیں گے پہلی زحمت اب ہمارے پاس یہ راستہ ہے کہ اب فردر کیا ایکشن لیں ایک تو ایک تو انہوں نے جو ہے اعلان کیا ہے ایک کہ ہم لوڈ شیڈنگ کل سے ختم کر دیں گے اچھا یہ کہہ رہے تھے غیر اعلانیاں ختم کر دیں گے جب ہم نے ان پر تنقید کی ہماری لائف پروڈرام چلتے رہے میڈیا کے تمسس سے تو اب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنے دن دیے جائیں ان کو کتنے دن دیے جائیں کتنے دن دیے جائیں کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے یا نہیں دیے جائیں یا آپ کو تھوڑا سا کر لیں خیال یا گھر تک تو پہنچائیں نا جھوٹے تو یہ ہیں ان کو گھر تک تو پہنچائیں چلیں ایک آپشن یہ ہے کہ ان کو کچھ دن دے دیتے ہیں دوسرا آپشن یہ ہے دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس دھرنے کو پرلونگ کر دیں کس کے لیے تیار ہیں آپ لوگ شاواز ایک بندہ بھی کم نہیں ہوگا پھر یہ نہ ہو یہاں کہہ دیں اور آئیں گے یہ والے تو نہیں جائیں گے چلیں یہ آپشن بھی آپ نے محفوظ کر دیا کہ اگر ہم درنہ پلونگ کرنا چاہیں تو آپ لوگوں کی رضا مندی شامل ہے میڈیا والے بھائی ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ تیار ہیں کہ ہم اس دھرنے کو اچھا اس دھرنے کو اگر ہم تھوڑا سا ادھر لے جائیں تو تیار ہیں اس کے لیے اور اگر اس سڑک پہ بھی لے جائیں تو تیار ہیں مکمل پلونگ کرنے چوتھا آپشن کہ اب آؤٹ ٹرن کریں پیچھے مڑو اور یہاں سے کتنا فاصلہ ہے سی ایم ہاؤس کا پیدل مارچ کریں گے رات کے لیرے میں جانا پڑے گا لائٹے بل کر دی ہیں ٹھیک ہے تو اس سب تو تیاری بھی پوری نہیں ہوگی جب پہنچیں گے تو تھوڑی دیر بعد ہی رنجز ونجز آئے گی پولیس اولیس آئے گی Shawn Games بھی آئیں گے Woters Cannon بھی آئیں گے تیار ہیں کیا نہیں زند آباد زند آباد زند آباد اچھا پھر US آ کے ذرا سی ایم آئوس ہے اور US آ کے کورنر آئوس ہے تو سی ایم آئوس جانا ہے کہ کورنر آئوس جانا ہے کورنر آئوس کے سی ایم آئوس سی ایم آئوس کے کورنر آئوس کورنر آئوس جانا چاہتے ہیں آپ مجھے پتہ ہے کیوں جانا چاہتے ہیں اس لیے کہ گورنر نے تو آج اعلان کیا ہے کہ لوٹ شیڈنگ ہم ختم کر دیں گے اور گورنر نے تو اعلان کیا ہے کہ اب جو ہے ہم گیس دے دیں گے کیا الیکٹرک کو اور آئل دے دیں گے اور ہم نے مسئلہ حل کر دیا ہے کبھی کہتے ہیں مسئلہ حل کر دیا اور دوسرا وزیر کہتا ہے دو سال بعد مسئلہ حل ہوگا تیسرا کہتا ہے دوہزار تہیس میں حل ہوگا چوتھا کہتا ہے اگر ہم نے ان کو گیس دے بھی دی آئل دے بھی دیا تو ان کا سسٹم ہی کام نہیں کر رہا چونکہ انہوں نے انویسمنٹ ہی نہیں کیے تو یہ بھانمتی کا کنبا ہے کہیں کی ایڈ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کنبا جوڑا کہیں کی ایڈ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کنبا جوڑا دوبارہ بولیں یہ معاورے تو آنے چاہیے نا آپ کی امیاں نانیاں دادیاں بتاتی ہوں گے آپ کو کہیں کی ایڈ کہیں کا روڑا بہانمتی نے کنبا جوڑا تو یہ تو پی ٹی آئی ہے بہانمتی کا کنبا ادھر سے قاف ادھر سے چھے ادھر سے پے ادھر سے نون وہ سارا ملا کر پی ٹی آئی پی ٹی آئی چھوڑو باس دولو باس دولو اب جو بھی ہے پی ٹی آئی کا بھی ایک ورکر ہے پی ٹی آئی کا بھی ایک سپورٹر ہے اور اس وقت جو آپ یہاں کام کر رہے ہیں نام ہر پی ٹی آئی کا ورکر آپ کو سپورٹ کر رہا ہے اس وقت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا مجھے بتانا ہر پیپلز پارٹی کا کارکون آپ کے ساتھ ہے اس وقت اس وقت ایم کیوں کب جو جنمن ہوگا اب جس کے پر مور لگ گئی اس کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے جو حق اور سچ سے بالکل دور ہو گیا اس کو تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن جس کو معلوم ہے کہ کئی الیکٹرک دہشتگردی کر رہی ہے معاشی اور بجی والی برتی دہشتگردی اس پر اگر کوئی آواز ہے تو جماعت اسلامی ہے سب جانتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ہیں اس لیے ہم پارٹیوں کو برا نہیں کہتے چلیں لیکن ہم ان کے پارٹیوں کے ورکرس یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے ایم ای ای ایم پی ہے وہاں پر چار پانچ دن بیٹھے تھے ایک گھنٹے کے لیے وہ پیچھے پنکھا چلا گئے اور اوپر ٹینٹ لگا کے اور بار بار جو پانی کا چھڑکاؤ ہوتا تھا اور جو ہیں کہ الیکٹرک والے ان کو بوتلیں بوتلیں بھیجتے تھے تو یہ جو بیٹھے تھے کہ گھنٹے کے لیے اور ان کے لیے وہ ایک گھنٹہ گزارنا بھی مشکل ہوا تھا جس کے لیے آج پھر انتظام کیا گیا تو یہ پارٹی کے ان کے ورکر تو سب سے پہلے اپنے ایم ای ایم پی کا پکڑا پکڑا کریں گہراو کریں پوچھے تو صحیح تم نے ہمیں کیا ریلیم دیا پوچھے نا پی ٹی آئی کا ورکر پی ٹی آئی کے لوگوں سے اور پوچھے عمران خان سے کہ تم نے جو ہے یہ دو روپے نواسی پیسے کا جو اضافہ کیا ہے کراچی دشمن ہی کیے کیوں کیے تم واپس کیوں نہیں لیتے ہو اور یہ پی ٹی آئی کے سارے امین ایم پی جتنے بھی بیٹھے بیٹھے وہاں پر یہ عمران خان سے یہ مطالبہ کیوں نہیں کر رہے تھے کہ ٹی آئی کے ٹی آئی کے میں اضافہ واپس کو کسی نے سنا رو نہیں مطالبہ کیا میڈیا والو آپ نے سنا نہیں سنا تو انہوں نے یہ مطالبہ ہی نہیں کیا یہ چکر دیتے ہیں اچھا جب بھی کے الیکٹرک کے خلاف کوئی چیز شروع ہوگی ایک بات یاد رکھیں ایم کیون نکل کر آئے گی پہلے وہ ایک بیان دے گی کے الیکٹرک پہ پھر وہ پانی بجلی گینس بجٹ یہ وہ کر کے کنفیوز کر کے نکل لے گی پھر اس کے بعد یہ پارٹی اب یہی سارے کام کرتی ہیں سن کی پیپس پارٹی آئی کے کہے کہ پورے سن میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ کر کے جو ایک کے الیکٹرک کو بچا کے پھر نکل جاتے ہیں اور ان کے نوری آباد کا اومنی گروپ کا پلانٹ ان کو بجلی دیتا رہتا ہے اور پیپس پارٹی کے زرداری صاحب اور اومنی گروپ کو پیسے ملتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے پی ٹی آئی والے بھی یہ کنفیوز کر رہے ہیں جی آئی ٹی شروع کر دی اب جی آئی ٹی میں پوچھیں نا بھائی اب تو آپ حکومت میں کریں نا کچھ جی آئی ٹی کا دو سو انسٹھ لوگ تو ہلاک ہو گئے اور اس وقت اتنے سارے لوگ جو بھی آپ کے ساتھ حکومت میں شامل ہیں وہ اس وقت ان لوگوں میں شامل تھے جو ان کو جلانے والے تھے اور اس کا تحفظ کرنے والے تھے قاتلوں کا ان کو تو آپ نے حکومت میں رکھا ہوا ہے جی آئی ٹی دیے لیکن میں کراچی کے لوگوں کو خاص طور پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے آپ کو عقل دیے اللہ تعالی نے آپ کو آنکھیں دیے اللہ تعالی نے آپ کو دل دیا ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور ذرا پچھلے تیس پہتیس چالیس پچاس سال کا ایک تھوڑا سا جائزہ لے لیں وہ کون سا وقت تھا جب کراچی میں ترقی ہوئی تھی اور ایمانداری سے کام گوا تھا آپ کے بزرگ بتائیں گے آپ کا دل بتائے گا کہ وہ یا تو افغانی صاحب کا زمانہ تھا یا نحمد اللہ خان صاحب کا زمانہ تھا اسی طرح سے آپ خود سوچیں کہ کیا ان پارٹیوں سے جو ایمکیو میں اتنا عرصے سے پھر اسی کی آفشوٹ پی ایس پی آگئی اور بہت ساری پارٹی ہیں کیا ان سے آپ کو کوئی ریلیف ملنے کا امکان ہے کیا یہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑ سکتے ہیں کیا یہ حکومتوں سے آپ کے لئے کوئی حق دلا سکتے ہیں اگر دلانا ہوتا تو اتنے لہو بہ گیا یہ دلا دیتے ہیں نا آپ کو یہ شنافت کارٹ تک تو بنا نہیں سکے تھے بہاریوں کا پختونوں کا اور بنگالیوں کا یہ کام بھی جماعت اسلامی نہیں کیا ہے الحمدللہ جتو جوت کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں ناظرہ میں ہم نے شنافت کارٹ کو بنوایا ہے کسی طرح سے بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ معاہدے تک تو پہنچا دیا اب بحریہ ٹاؤن کے جو ملک ریاض صاحب ہیں وہ ڈلائن ٹیکس کر رہے ہیں اور آج آپ کے اس توسط سے ان تک بھی یہ بات پچانا چاہتا ہوں کہ جب یہ دیوانیں اس شارعہ فیصل پر آ کر بیٹھ سکتے ہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر یہ بحریہ ٹاؤن کا بھی روک کر سکتے ہیں اور پھر ہم اپنے معاہدے پر کورٹ میں تو بات میں جائیں گے پہلے وہاں بیٹھ کر عمل درامت کروائیں گے اور آپ کو لوگوں کو ریلیف دینا پڑے گا اگر آپ معاہدے کی پابندی نہیں کریں گے تو ہم اپنے سارے وہ ذرائع استعمال کریں گے جو جمہوری آئینی اور قانونی ذرائع ہیں پھر آپ مت کہیے گا کہ معاہدہ ہوا ہوا ہے اس معاہدے پر ان پر بھی عمل کرنا پڑے گا تو وہ ایشیوز جس پر کوئی بولی نہیں سکتا اس پر جماعت اسلامی حوال اٹھاتی ہے الحمدللہ ہم امانداری دیانتداری سے ہمارے عبر کر کام کرتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو وہ صلاحیت وہ قوت دی ہے سے ہوئی ہے ان کی تربیت سید منور حسن نے کی ہے ان کی نظریاتی اٹھان ان کی انقلابی اٹھان سید صاحب کی فکر اور ان کی پوری زندگی کے کریکٹر سے ہوئی ہے ان کو دیکھ کر انہوں نے انسپریشن لی ہے ان کو دیکھ کر انہوں نے جذبہ حاصل کیا ہے اس لیے ان کو اس طرح سے نہیں دبایا جا سکتا ان کو اس طرح سے نہیں جھکایا جا سکتا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں سارے آپشن ہمارے پاس موجود ہیں گورنر ہاؤس کا بھی ہے سی ایم ہاؤس کا بھی ہے اسی شہرہ فیصل کو مکمل بلوک کرنے کا بھی ہے اور کئی حصوں میں کئی حضلہ کو ہم تاز دے سکتے ہیں کہ اس کو مختلف حصوں میں بلوک کر دیں یہ ساری تحریح چلے گی ہم تین چار دن دیکھتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا کیا کرتے ہیں چلو کل کا بھی چھوڑتے ہیں پرسوں کا بھی چھوڑتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے ہم گورنر ہاؤس ہماری پہلی چوائس ہو سکتی ہیں اس کے لئے آپ سب لوگوں نے ہاتھ اتھا دیئے تھے کہ آپ تیار ہیں اور پہلے ہم چار دن بیٹھے تھے اب ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا پڑھاؤ زیادہ دن کا ہو جائے اور ہو سکتا ہے آپ کو ویسے اٹھا کے پھینک دیں تو آپ پھکنے کے لئے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں اور یہ پھینکیں گے تو انشاءاللہ یہ تحریک اور آگے پڑھے گی اور زیادہ مومنٹم پکڑے گی اب یہ کراچی کے لوگوں کی تحریک ہے اس لئے پیچھے نہیں اٹنا ہے آگے پڑھنا ہے عیدالعضہ بھی قریب ہے کرونا کی وبا بھی موجود ہے لیکن انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی اپنی جد و جہود کو جاری رکھے گی مجھے معلوم ہے کہ ابھی میں نے اگر یہ کہا کہ دھرنا ختم کر دیں تو آپ اعتراض کریں گے آپ منع کریں گے لیکن ہم نے ابھی مشاورت کی ہے اس مشاورت میں ہم نے یہ بات تحقی ہے کہ ہم تین دن کے بعد تین دن کے بعد جو ہے گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس کے آپشن کے اوپر جائیں گے اس کا فیصلہ کریں گے اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پر لوڈ شیڈنگ کا یہ مسئلہ حل کرے جس طرح کہ گورنر نے رسد عمر نے کہا ہے تو آپ کر کے دکھائیے نمبر سیکنڈ بات یہ ہے کہ ٹیرف میں تین روپے کا کراچی دشمن اضافہ واپس لیں اور یہ صرف حسد عمران خان کے ہاتھ میں ہے عمران خان کو اگر کراچی سے ذرا سی بھی کوئی تعلق ہے تو وہ جو ہے اس دشمنی سے باز آئیں اور یہ اضافہ واپس لیا جائے منظور ہے آپ کو نہیں منظور ہے یہ وفاق کے ہاتھ میں چیزیں اس کا کسی نیپرہ شیفرہ سے تعلق نہیں ہے انہوں نے بڑھایا ہے وہ ہی کم کر سکتے ہیں اگر نہیں کم کریں گے ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ کراچی دشمنی میں کے الیکٹرک کے سر پرستے ہیں آپ ان کو فیور دیتے ہیں ہمیں فیور نہیں دیتے ہیں تیسرا مطالبہ ہمارا کیا ہے تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ اس پندرہ سال کی پرائیوٹائزیشن کا فارنزک آرڈٹ کیا جائے فارنزک آرڈٹ کیا ہوتا ہے ڈیٹیلڈ آرڈٹ ہوتا ہے ایک ایک چیز کو پکڑا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کدھر سے ہایا کدھر گیا پورے معاہدے کو ریویو کیا جائے گا کس چیز پر عمل ہوا کس پر نہیں ہوا معاہدے میں کیا فراد ہوا کن کن لوگوں کو نوازا گیا ہر چیز سامنے آ جائے ہم تو یہ نہیں کہہ رہے سزا دی جائے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ فارنزک آرڈٹ کیا جائے فارنزک آرڈٹ پہ کسی کو اعتراض ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اگر نہیں ہونا چاہیے تو عمران خان انیشیٹیو لیں فارنزک آرڈٹ کریں اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور پھر اس کے بعد کاروائی شروع کریں چوتھا ہمارا مطالبہ پہلا کیا تھا لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے دوسرا مطالبہ جو ٹیریف میں اضافہ ہے وہ واپس لیا جائے تیسرا مطالبہ فارنزک آرڈٹ کیا جائے اور چوتھا اور امپورٹنٹ مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ اب اس ابراج گروپ کے پاس جو کے الیکٹرک ہے اس کا لائسنس منسوخ کیا جائے اور اس کو قومی تحویل میں لیا جائے اور اس ٹیک ہولڈر پر مشتمل کمیٹی بنائی جائے اس میں کراچی چیمبر اس میں فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اس میں جو ہے وہ جن لوگوں نے ہم اس کے لئے معاملت کرنے کے لئے تیار ایک پائی نہیں لیں گے اور انشاءاللہ پوری معاملت کریں گے ایمانداری اور غلوص کے ساتھ ہم اپنے آپ کو تعاون کے لئے پیش کرتے ہیں فارنزک آرڈٹ بھی کیجئے اور اس کی امپرویمنٹ کے لئے قومی تحویل میں لے کر جو کام ہم سے ہو سکے گا ہم آپ کو انپٹ دیں گے اور ہم آپ اس کے لئے جو ہے وہ ہمارے بہت سارے ایکسپرٹس ہیں جو یہ کام کرنے کے لئے انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے قومی تحویل میں اس کو لیا جائے اور اس کا لائسنس منسوخ کیا جائے باقی جو کلو بائک کے پیسے ہیں اور باقی اور میٹر یہ جو چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں کہ سکرین شوٹ لیا جائے اوور بلنگ کے خاتمے کے لئے ایک انسپیکٹر کا تائین ہو میٹر کو چیک کرنے کے لئے کوئی آزاد ادارہ نہیں ہے جتنے چاہو میٹر تیز چلے چیک بھی کئی والے کرتے ہیں فٹ بھی کئی والے کرتے ہیں بل بھی کئی والے بناتے ہیں پیسے بھی کئی والے لیتے ہیں تو سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ ڈراما اب ختم ہونا چاہیے تو اب ہم میں آپ کو اس بوجھل لل کے ساتھ دلتے نہیں چاہتا کہ ہم یہاں سے سلسلہ ختم کریں لیکن ٹھیک ہے آپ جائیے تازہ دم ہوئیے مزید آویرنیس پیدا کیجئے اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دھرنے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ شارع فیصل پہ آ جائیں ایک دھرنے کی شکل ہے کہ گوونڈر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس پہ آ جائیں اور ایک شکل یہ ہے کہ ہم گلیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے چوکوں اور چوراؤں کے اوپر بیٹھ جائیں اور تین تین چار چار گھنٹے روزانہ بیٹھیں اس بیٹھنے کے نتیجے میں محلوں کے اندر آویرنیس پیدا ہوگی بہت سی باتیں میڈیا کے ذریعے سے جاتی ہیں اور بہت سی نہیں جاتی ہیں آپ کا یہ کام ہے کہ لوگوں کے اندر شعور پیدا کریں ان کے حق کا شعور پیدا کریں آپ حق کا شعور پیدا کریں گے تو وہ حق کا ساتھ دینے کے قابل بھی ہو سکیں گے ایک یہ نظریاتی ورکر اور ایک پولٹیکل ورکر اس کام کو انجام دیتا ہے اور میں جماعت اسلامی کے ان سارے ذمہ داران اور کارکنان کا شکریہ دا کرتا ہوں سات گھنٹے سے آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کرونا کی وبا میں جان ہتیلی پر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کی جزا آپ کو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے نہ میں دے سکتا ہوں نہ کوئی ذمہ دار دے سکتا ہے اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہوگا ہم اقامت دین کی تحریک ہیں ہم نظام کی تبدیلی کی تحریک ہیں اب ان ہاتھوں سے کہ جن ہاتھوں نے پورے کے پورے سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا ہے مغربی اداروں کے پیروکار ہیں ہمارے اداروں کو بیج بیج کے کھار ہیں ان کے خلاف اللہ کے نظام کو قائم کرنے عدل اور انصاف کو قائم کرنے کی تحریک ہیں ہمارے چھوٹے مقاصد نہیں ہیں ہمارا ویجن بھی گلوبل ہے ہماری تحریک بھی بڑی ہے لیکن ہمارا کام مقامی ہے اور ہم اپنے مقامی حالات سے بھی اپنے آپ کو ادردر نہیں کر سکتے اسی شہرہ فیصل پہ آپ نے کشمیر مارچ کیا تھا اور اس شہرہ فیصل کو بھر دیا تھا اسی شہرہ فیصل پہ آپ نے غزہ مارچ کیا تھا اور فلسطین سے اور قبلہ اول سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا تھا اپنے دینی جذبے کا اظہار کیا تھا اور ہم آج بھی امت کا درد رکھ کر کام کرنا چاہتے ہیں لیکن دین کا یہ بھی تقاضہ ہوتا ہے کہ جب مقامی ظلم موجود ہو ظالموں کی جارہ داری موجود ہو تاغوت کے ایجنٹ آپ کے سروں پر مسلط ہو تو ظلم کی ہر شکل کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور لوگوں کو منظم کر کے دین کی قامت اور اسلامی انقلاب کی طرف پیشرف کرنے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو قوی کیا جائے اور اصل میں تو طاقت اللہ کے پاس ہے اسی سے لوگ لگائیں اسی سے تعلق قائم کریں اسی کے آگے جھکیں اسی کا قرآن پڑھیں اسی سے اپنے دل کو منور کریں استقامت پیدا ہوگی آپ قدموں میں جمعوں پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا شکریہ انشاءاللہ جب اعلان ہوگا تو لا عمل طے کریں گے اور اس دوران میں ہم ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں پٹیشن کو ریفریش کر کے داخل کرنے کی بھی کوشش کریں گے واصرو دعوانان الامدللہ رب العالمین